موسیقی اللہ دلالہ سورہ حج میں فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب وہ جو طالب ہیں کسی چیز کے چاہنے والا اور وہ جو مطلوب ہے جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ دونوں ہی کمزور ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اگر لوگ اپروف کر بھی دیں کہ ہاں بھائی آپ بلکل ٹھیک ہیں یہاں تک یہ لوگ یہ بھی سمجھیں کہ آپ کی جو نئی پروفائل پکچر ہے وہ بہت زبردست ہے آپ نے جو کور فوڈو لگائی وہ بہت زبردست ہے آپ کی کپڑے بڑے اچھے لگ رہے ہیں آج بہت خوبصورت لگ رہے ہو آپ اگر یہ ساری چیزیں لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں تو اس سب سے آپ کو کیا فائدہ ہو کیا آپ نے کمائے اور سبحان اللہ سے کیا ہوگا آپ مزید کمزور ہوتے جائیں گے کیونکہ آپ کبھی بھی کاملیت کو نہیں پہنچ سکتے کبھی نہ کبھی ایسا ہوگا جو لوگ آپ پر تنکیب کرنا شروع کرتے ہیں آپ کبھی بھی ساروں کو مطمئن نہیں کر سکیں گے لوگ ہمیشہ آر میں کوئی نہ کوئی خامی نکال لیں گے اور اس سب سے الگ ہٹ کر آپ سوچیں آپ کس کا پلائی جاری ہے کس کا اپروول مانگ رہے ہیں کون ہے جو آپ کی دعا کا جواب دے گا جب آپ کو ضرورت ہوگی کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی علاوہ بھی کوئی ہے جس سے آپ یہ امید لگائیں اس سے آپ کو کیا فائدہ ہے اور سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج 21 صدی میں لوگ زیادہ concern ہیں خوشی کی illusions کے ساتھ یعنی وہ online تو بہت خوش ہیں لیکن actual میں نہیں سب کو یہ لگنا چاہئے کہ میں بہت خوش ہوں online میں بہت خوش ہوں جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ social media میں میں سب سے زیادہ خوبصورت لگنا چلی ہوں جبکہ آپ کے دل میں نہ کوئی خوبصورتی ہے نہ ایسا کوئی ماملہ ہے میں کوئی زردس چیز پڑھا تھا اور میں مطلب ہے حیران ہو گیا اس ان کی آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں ایک criteria ایک یہ بھی ہے جب رشتہ ہو رہا ہوتا ہے کسی کا تو بہت سارے لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں حقیقتاً مطلب یہ ان کے decision کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا اچھا لگے گا میرے ساتھ جب میں اپنی facebook کی profile picture لگاؤں گی یا cover photo پہ ہم دونوں کتنے اچھے ساتھ لگیں گے شادی کی تصویریں کیسے آئیں گی آپ مان سکتے ہیں لوگ واقعی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری شادی کی تصویریں ساتھ کیسے آئیں گی جب ہماری شادی ہوگی اور نئی نئی شادی نئی نئی شرٹیں میں اس کی ہوں یہ میرا ہے یہ ساری چیزیں جو شروع شروع میں چلتی ہیں آپ سب کچھ ہے وہ online upload کرتے ہو اور دیکھتے ہو دیکھتے ہو تصویریں delete on لگ جاتی ہیں لوگ پوچھتے ہیں آپ کیا ہوا جب آپ اپنی پوری زندگی آپ online رکھیں گے تو آپ کیا خاص کر رہے ہیں اور یقین کریں لوگ کی واقعی ہی یہ decision making میں ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے بھائی مجھے کتنے likes ملیں گے اس picture پہ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے ہم ابھی سوچ کے حرار ہو رہے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے اور یقین کریں لوگوں کیا ایسے اب رہوئی ہیں اب جو چیز مچاتا ہوں آپ لوگ سوچیں وہ یہ ہے کہ جب آپ صبح اٹھیں اور خود کو دیکھیں آئینے میں جو پہلا سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے وہ بتے کیا ہے اللہ تعالی کے سامنے میری کیا قدر ہے میں اللہ تعالی کے سامنے کیسا لگ رہا ہوں میں صبح اٹھتا ہوں جو پہلی چیز میرے ذہن میں آنے چاہیے بجائیے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے یا سوچیں گے یا میں کتنا انفیشن ہوں یا کس طرح لوگ اپروف کریں گے جس طرح میرا رہنسائن کیسا ہے کیا لوگ سمجھیں گے کہ میں خوبصورت ہوئے یا نہیں بلکہ سب سے پہلے سوالی ہونا چاہیے کیا اللہ تعالی مجھ سے راضی ہیں دیکھیں اللہ تعالی میری طرف دیکھ رہے ہیں کیا اس وقت اللہ تعالی مجھ سے راضی ہیں کیا اللہ تعالی کو پسند ہے میں کیسے دیکھتا ہوں اور جب آپ کپڑے پہنتے ہیں اور سب سے پہلی چیز ان کو پہننے کے بعد جو آپ کے مائن میں آتی ہے وہ یہ ہونے چاہیے کہ سب سے پہلی چیز آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے بجائیے آج یہ کپڑے استرکیونی ہوئے میں جناب یہ یہاں سے مائلہ ہے یہاں سے گندہ ہے وغیر وغیر اس طرح کی جو بات انسان کر رہا ہوتا اس وقت اس کے بجائے پہلی چیز آپ کے ذہن میں یہ ہونے چاہیے تمام تعریف اللہ تعالی کیلئے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑے پہنائے جس میں میری کوئی قوت کوئی طاقت نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بھی یہ کہتا ہے جب بھی وہ کپڑے پہنے اور یہ کہے غفر علیہ ما تقدم من دم بھی اس کے تمام پشلے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں یہ اکنالجمنٹ اللہ تعالی کی پرفیکشن کی اور اللہ علیہ جو برکتیں ہیں اس کو اکنالج کرنا ہے اکنالج کرنا شکایتیں نہ کرنا ہے یہ آپ کی شکر گزاری آپ کا مشکور ہونا بتاتی ہے اللہ تعالی کے بارے میں کانشنس ہونا حتیٰ کہ جب آپ کپڑے بھی پہن رہے ہوں اور آپ کا امیج جو ہے اللہ تعالی کے سامنے کیا ہے یہ آپ کی سب سے بڑی ترجیہ ہو یہ ہمارے ذہن میں آنے چاہیے اللہ تعالی کے سامنے کی